اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کریٹیو مائنڈ اینڈ ٹیکنالوجیز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایڈاپ فوڈو شاپ کے اندر کیسے نیو فائل کریئٹ کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر دیجئے اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن برکلک کر دیجئے تک کہ آنے والی ہماری تمام لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں لاسٹ کلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپشنز کس لیے دی جاتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نیو فائل کیسے کریئٹ کرتے ہیں تو نیو فائل کرنے کے لیے ہمارے پاس چار قسم کے ہمارے پاس option موجود ہیں سب سے پہلا جو option ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے اور second option جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور third option جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں فائل سے ہم جاتے ہیں اور یہاں پر نیو پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تیسرا option ہے لیکن ہمارے پاس جو چوتھا option ہے وہ کی بورٹ کا شورٹ کٹ ہے جسے ہم ctrl n پریس کریں گے اور ہمارے پاس new file create ہو جائے گی تو یہاں پر ہم سمپلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں کریئٹ نیو پر کلک کر کے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کریئٹ نیو پر کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے نیو ڈاکومنٹ کا ایک پینل آپن ہو گیا ہے جس کے اندر ہم اپنی فائل کو اپنی مرضی کے حساب سے کریئٹ کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ریسنٹ کی ریسنٹ سائز جو ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ایریا ہے اس کے اندر وہ سائز شو ہوتے ہیں جو آپ نے ریسنٹلی بنائے ہوتے ہیں تو ریسنٹلی میں نے ایک سائز بنایا تھا ایٹ بائی تھری یہاں پر وہ دیکھیں وہ سائز موجود ہے اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے وہ سائز موجود ہے اور یہ ہمیں بائی ڈیفولٹ فوٹو شاپ ہمیں سائز دے دیتا ہے آپ چاہیں تو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی سائز بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سائز بنا سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سیف کی تو اگر آپ کوئی سائز بنا چکے ہیں اور آپ کنٹینیو بار بار آپ اسی سائز کو نیو فائل کریٹ کر کے بنانا چاہ رہے ہیں لیکن بار بار فائل کریٹ کرنے سے آپ کو بہت ایشو ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایک فائل کے سائز کو کریٹ کر کے اسے سیف کر سکتے ہیں تک کہ آپ کو بار بار سیٹنگز نہ کرنی پڑے جس آپ کو ایک کلک کرنا پڑے اور آپ اپنی فائل کو create کر لیں تو create فائل تو وہ جو save فائل ہوتی ہے وہ یہاں پر save ہوتی ہے اور اس کو آپ کلک کر کے آسانی سے open کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر photos کا ایک option دیا گیا ہے photos کا option کیا ہوتا ہے اس photos کے اندر photos کے حساب سے یہاں پر سارے sizes دیے گئے ہیں سارے sizes mention کیے گئے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی size جو ہے وہ select کر کے اسے create کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس print کے حساب سے جو sizes available ہیں انہیں آپ use کر سکتے ہیں سیم اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس مزید options دیے گئے ہیں جونسا بھی size آپ بنانا چاہتے ہیں جس بھی مقصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں اسے یہاں پر click کر کے select کر سکتے ہیں اور یہاں پر create کی بٹن پر جو آپ click کریں گے تو یہ automatically create ہو جائے گا لیکن اب بات کرتے ہیں ہم کہ اگر ہم نے اپنی مردی کا کوئی size create کرنا ہے تو ہم اسے کیسے create کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے untitled one untitled one کی جگہ پر آپ نے اپنی file کا size لکھنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں file one اور اس کے بعد یہاں پر میں نے دے دیا یہ اپنی file کا نام دے دیا میں نے اور اس کے بعد یہاں پر میں نشاہ جاتا ہوں اور یہاں پر width دیا گیا ہمیں width اور height دیا گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے width جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی رکھنا شاتے ہیں اسے رکھ دیجئے مان لیجئے میں یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق width رکھ دیتا ہوں seven اور اس کے بعد یہاں سے میں جو ہے وہ یہ دیکھیں کافی سارے ایک اور ہمارے سامنے options آ رہے ہیں سینٹی میٹرز میلی میٹرز انچ اور انچز اور پکسلز تو فیلحال ابھی ہم انچز میں کام کر رہے ہیں تو انچز کو select کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ فوٹو کے اوپر پکسل کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ پکسل select کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں بھی انچز select کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے seven کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر height جو ہے وہ میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی رکھ سکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں کر دیتا ہوں five کر دیتا ہوں seven by five اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور option ہے یہ دیکھیں یہ شاید آپ کے knowledge میں ہو کہ یہ portrait اور landscape کیا ہوتا ہے اگر آپ کو portrait اور landscape کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو portrait اور landscape کے بارے میں ضرور clear کر دوں گا لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے comment کر جیے گا میں آپ کو اچھے سے properly guide کر دوں گا تو یہاں پر ہمارا جو size بن رہا تھا وہ landscape میں بن رہا تھا تو اس لئے یہاں پر automatically landscape select ہو گیا اور اگر یہاں پر میں اسی size کو portrait حالت میں کرنا چاہتا ہوں portrait کے حساب سے رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں click کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں size change ہو گیا یقیناً آپ کو اس چیز سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت idea ہو گیا اور portrait اور landscape کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر icons بھی دے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید آپ کو clear ہو جائے اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک artboards کا ایک option دیا گیا ہے ہم پھل حال اسے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کچھ advance کی طرح چلا جاتا ہے تو پھل حال starting کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا اچھے سے سمجھا دوں گا آپ سمجھ جائیں گے اور بات کرتے ہیں یہاں پر resolution کا ایک option دیا گیا ہے تو resolution میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس pixels inch دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد pixels سنٹی میٹرز دیئے گئے ہیں تو یہ resolution کیا ہوتا ہے resolution یہ ہوتا ہے کہ ایک inch کے اندر جو ہے وہ آپ یہاں جو بھی resolution رکھیں گے یہاں جو بھی آپ resolution رکھتے ہیں وہ یہاں پر ایسا سمجھئے کہ ایک inch کے اندر وہ resolution آئے گا جو آپ یہاں رکھیں گے اب میں نے یہاں پر 300 رکھا ہے by default یہ ہی ہوتا ہے تو آپ یہاں پر 300 ہی رکھیں گے لیکن اگر آپ کو اور سائز بنا رہے ہیں یا photos کے اوپر کام کر رہے ہیں pixels کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر resolution رکھیں گے 72 72 لیکن فیلحال میں inches کے اوپر کام کر رہا ہوں تو inches میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ نے یہاں پر جو سائز رکھنا ہے sorry resolution رکھنا ہے اسے 300 رکھنا ہے 300 اور یہاں پر pixels inch پر select کر دینا ہے جب آپ اس پر click کر دیں گے pixels inch کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک inch کا جو area ہے اس کے اندر 300 pixels شو ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر color mode کے بارے میں کہ جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا color mode کیا ہوگا تو color mode جو ہے وہ ہمارا photos کے لئے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم RGB color استعمال کریں گے لیکن اگر ہم printing کے حساب سے یا print کچھ کروانا چاہتے ہیں اگر اس کے حساب سے ہم فائل بنا رہے ہیں تو ہم CMY کے colors استعمال کریں گے لیکن پھل حال میں بھی یہاں photos پہ ہی کام کروں گا تو اس لئے RGB color select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر 8 bit لکھا ہوا ہے 8 bit کو select کرتا ہوں اور یہاں مزید ہمارے پاس 16 اور 32 bit ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی quality کو آپ کی file quality کو بہتر بناتا ہے لیکن آپ نے اسے نہیں چھیڑنا آپ نے میں اس کو آنے والی ویڈیو کے اندر proper clear کر دوں گا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں چھیڑنا اور کب چھیڑنا ہے کب اس کو change کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیو کے اندر میں clear کر دوں گا لیکن پھل حال آپ نے جو ہے وہ مطلب جب بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کو 8 bit پہ ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں background کے بارے میں background جو ہے وہ ہمارا جب ہم فائل ہم نے create کی ہم نے مان لیجئے کہ ہم نے فائل create کر لی اور جو اس کا background ہے وہ کس color کا ہونا چاہیے یہاں پر ہمارے پاس white background بھی موجود ہے یعنی کہ ہم white رکھنا چاہتے ہیں background کو تو فائل کا جو background ہے وہ white آئے گا black رکھنا چاہتے ہیں تو black آئے گا اور اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کو color دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر background color پر select کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایک white box show ہو جائے گا white box show ہو جائے گا تو جب آپ نے اس کے show ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک color bar open ہو جائے گا اور color bar open ہوتے ہی آپ نے یہاں سے اپنی مرضی کا ہر وہ color select کر سکتے ہیں جہاں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے اس color کو select کیجئے اور اوکی کر دیجئے اور یہ دیکھئے یہاں پر وہ اس box کے اندر یہاں پر وہ color آ گیا جو میں رکھنا چاہتا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ایک advance options ہے advance options ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ starting کے پوائنٹ پر چل رہے ہیں اور آپ اچانک سے اتنا جو ہے وہ advance option نہیں پڑھ سکتے تو اس لئے فی الحال میں اسے skip کر دیتا ہوں فی الحال میں اسے نہیں پڑھا رہا نہیں سمجھا رہا تو لیجئے یہ ساری settings جو بھی ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے کر لی اور یہ ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق اب ٹھیک ہے setup ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم create پر click کر دیتے ہیں اور لیجئے یہ ہماری file create ہو گئی اب یہاں دکھنے میں ہمارے پاس یہ file proper نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ 50% لکھا رہا ہے یہاں پر ہم کر دیتے ہیں 100 اور یہاں پر enter کا button پرس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مزید zoom ہو گیا اور اس کے بعد ساری یہ مزید zoom ہو گیا اور اسی طرح اگر ہم اس کو 50 کو 30 کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس zoom back ہو گیا اور اگر ہم مزید اس سے تھوڑا سا اور zoom کرنا چاہتے ہیں تو ہم 30 کو 40 کر دیتے ہیں اور پھر enter کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ proper zoom in zoom back ہو رہا ہے لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ zoom in اور zoom back جو ہے وہ اپنے کیبورڈ سے کریں تو ہمارے پاس یہاں پر شارٹ کٹ کی موجود ہے کنٹول پلس اور کنٹول کنٹول مائنس کنٹول پلس سے یہ پلس ہوتا جائے گا یعنی کہ zoom ہوتا جائے گا اور کنٹول مائنس سے جو ہے وہ یہ zoom back ہوتا جائے گا یہ دیکھیں zoom back ہوتا جا رہا ہے اور کنٹول پلس سے یہ zoom in ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز آپ آج سمجھ گئے ہوں گے پر یقینا کہ file کیسے create کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا background کیسے رکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی